بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج میں نے دوبارہ آپ سے بات کرنی ہے بی فور یو گروپ آف کمپنیز ایس آر گروپ آف کمپنی بی فور یو گلوبل سیفر رحمان خان نیازی کے متعلق ہے آپ کو معلوم ہے کہ سیفر رحمان خان نیازی نیب کی ہاتھوں گرفتار ہوا جیل میں رہا اس کے بعد اس کو زمانت ملی لیکن آج جو پروگرام ہے میں نے کل یہ پروگرام کرنا تھا لیکن آج پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں تھوڑی سی مزید حقیقت آپ کو بتاؤں گا کہ سیفر رحمان خان نیازی کا پلین کیا ہے کیسے وہ اس ملک سے رائے فرار اختیار کرے گا اور آئندہ چند دنوں میں آپ دیکھئے گا کہ سیفر رحمان خان نیازی کے متعلق ایک بہت زیادہ حیرت انگیز خبر آپ کے سامنے آئے گی اور آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ بیسیکلی یہ ہوا کیا ہے پھر اس کے پاس آپ کو معلوم ہے کہ سیفر رحمان خان نیازی میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے پاس پندرہ ارب روپیہ ہے لیکن وہ کسی کو پیسے نہیں دینا چاہ رہا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے بینامی جائدادیں اپنے سسر کے نام خریدی پھر اس کے علاوہ رمیسہ کے نام پہ بھی کچھ پروپٹیز خریدی کچھ اور اس کا ایک بھائی ہے اشفاق اس کے نام پہ خریدی دیگر اور اس کے کوئی ریلٹیوز ہیں جن کے نام پہ اس نے پروپٹیز خریدی اور ابھی جو تعدہ ترین صورتحال یہ ہے کہ سیفر رحمان خان نیازی وہ جائدادیں فروخت بھی کر رہے ہیں اور اس کا پلین یہ ہے بہت زیادہ اس نے پیسہ بیرونے ملک بھی بھیج دیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ سیفر رحمان خان نیازی سے ملاقات کے لیے پانچ رکنی کی میٹی بنی تھی اس میں پھر ایک بندہ سکپ ہو گیا چار رکنی کی میٹی بن گی مجھے کچھ سکرین شارٹ کچھ وائس نوٹس کچھ ایسی چیزیں محصول ہو رہی ہیں ہماری ٹیم کو مختلف لوگ ان کو وٹس ایپ کر رہے ہیں جو بی فور یو کے ممران ہیں ان سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ لوگ جن کو یہ چیز کہہ رہے ہیں ہیں یا جن کو آپ لیڈر مان رہے ہیں پہلے تو آپ یہ دیکھئے کہ کیا وہ واقعی بی فور یو کا وہ بھی انویسٹر ہے اس نے بی فور یو میں کچھ انویسٹمنٹ کی ہے کہ نہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ راجہ ریاض اور ملک نوید وہ تو سیفر رحمان خان نیازی کو ہر صورت ڈیفینڈ کریں گے راجہ ریاض اپنا بینیفٹ لے رہے ملک نوید نے جو بینیفٹ لینا تھا ابھی تک وہ لیے جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ان کی جب میٹنگ ہوئی تھی سیفر رحمان خان نیازی کی ملک نوید راجہ ریاض اور دیگر جو خاص ٹاپ لیڈر تھی ان کے ساتھ تو اس میں یہ تیہ پا گیا تھا کہ بی فور یو کے جتنے بھی میران ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے ان کو کسی اور کمپنی میں شفٹ کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ ان کا جو نقصان ہوا وہ پورا ہوگا لیکن یہ ہوگا ایسا نہیں کیونکہ سیفر رحمان خان نیازی نے پاکستان میں ایک سکیم کرنا تھا مجبور عوام کو لوٹنا تھا وہ اس میں کامیاب ہو گیا اب اس نے پیسے نہیں دینے کیونکہ سیفر رحمان خان نیازی کو پیسوں سے بہت پیار ہے میرے تھامنیل میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے لکھا کہ سیفر رحمان خان نیازی کن لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے سیفر رحمان خان نیازی بسیکلی اب اس وقت وہ اس قدر کیونکہ پیسے تو اس نے دینے نہیں ہے اب اس کو بلیک میل جو کیا جا رہا ہے مختلف وٹس ایپ گروپس میں اب تو سیفر رحمان خان نیازی ہیں وٹس ایپ گروپس بھی چھوڑ دی ہیں جو ہمیں سکرین شاٹ مصول ہوئے ہیں لیکن جو بی فور یو کے ممران ہے آپ نے اگر واقعی اپنے پیسے سیفر رحمان خان نیازی سے واپس لینے ہے ایک تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ نیب میں اس کے خلاف کلیم جمع کروائیں اس کی زمانت خارج کرنے کے لیے آپ عدالتِ آلیا سے رجوع کریں سیفر رحمان خان نیازی نے ایک ویڈیو بنائی اس میں کہا جو بی فور یو کا ممبر میری زمانت خارج کروانا چاہتا ہے تو وہ ضرور عدالت میں جائے میں تو خوش ہوں گا کہ مجھے جیل بھیجے جائے اچھے جب یہ الفاظ آپ کیونکہ ہمیں رپورٹنگ کرتے ہوئے ہم ہمیشہ انسان کی باڈی لینگویج دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی باڈی لینگویج کیا کہہ رہی ہے آپ سیفر رحمان خان نیازی کی دوبارہ ویڈیو اٹھائیں جہاں پہ وہ جیل کا الفاظ استعمال کر رہا ہے تو آپ اس کے چہرے کا رنگ دیکھیں اور اس کی باڈی لینگویج دیکھیں جو الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے اس کے لب اس کا ساتھ نہیں دے رہے بسیکلی سیفر رحمان خان نیازی خود بھی ڈرتا ہے کہ اگر وہ پابندے سلاسل ہو گیا تو جو یعشی کی زندگی گزار رہے عوام کے پیسے سے تو وہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی وہ اب اڈیالا جیل میں جب ہو جائے گا کیونکہ جتنہ عرصہ وہ سنٹرل جیل اڈیالا میں رہا وہ ہسپٹل میں رہا کیونکہ اڈیالا جیل میں ایک کام ہے سب اچھا سب اچھا بھی اس کے لیے اڈیالا جیل میں کہتے ہیں کہ آپ پیسے دیں آپ جو مرضی کرتے رہے ہیں میں بات کر رہا تھا بی فور یو ممران کی تو خدارہ آپ اپنا لیڈر اس کو بنائیں مذاکراتی ٹیم کا حصہ اس کو بنائیں جس نے واقعی بی فور یو میں انویسمنٹ کیوں اس کا اکاؤنٹ ہو کیونکہ کچھ لوگ اب ایسے ہیں کہ جن کا بی فور یو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ سیف و رحمان خان نیازی کے خلاف مختلف گروپس میں ایسی سی باتیں کر رہے ہیں رومیسہ کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں وہ جو زبان جو لینگویج استعمال کی جاری ہے وہ ان کی تربیت کا پتہ دے رہی ہے میرا بسیکلی کسی کے اپر اٹیک کرنے کا مقصد نہیں ہے کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ میری جنگ تو پونزی سکیم چلانے والے جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کے خلاف ہیں میری جنگ تو جو پونزی سکیم چلا رہے ہیں جو نوسرباز اس ملک میں غریب عوام کو لوٹ رہے ہیں میری جنگ تو اس کے ساتھ ہے میری کسی کی فیملی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے رومیسہ کا میں نام اس لیے لیتا ہوں کیونکہ رومیسہ اگر چاہے تو وہ آپ کو آپ کا پہ کیپٹل واپس دلوا سکتی ہے رومیسہ بھی یہ نہیں چاہتی کیونکہ اس حوالے سے بہت سے ایسی چیزیں ہمارے اس قدر حقیقت ہمارے ہاتھ لگی ہے کہ وہ میں آپ یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ہم خود بھی ماں و بہنوں والے ہیں تو کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا وہ ایک خاتون ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس خاتون کے اوپر کیچڑ اچھالنا چاہیے لیکن میں تو صرف یہ کہتا ہوں بی فور یو کہ جو غریب لوگ ہیں وہ لوگ جو زینی مفلوج ہیں یعنی کہ جو معذور بھی ہیں ٹرانس جنڈر بھی ہیں بیوہ بھی ہیں یتیم بھی ہیں اگر صحفور احمان خان نیازی ان یتیموں کو ان بیواؤں کو ان مساکین کو ان لوگوں کو جو معذور ہیں ان کو اگر کیپٹل واپس کر دیتا ہے اور وہ اعلان کر دیتا ہے کہ میں فلان تاریخ کو یہ اتنے لوگ ہیں ان لوگوں کو جو غریب ہیں جو حقیقی معینوں میں غریب ہیں واقعی پتہ لگتا ہے جو بیوہ ہے جو یتیم ہے اگر ان کو وہ ان کوئی پیسے واپس کرتا ہے وہ اعلان کر دے تو واش ٹائمز کی ٹیم بھی بی فور یو کے خلاف کوئی پروگرام نہیں کرے گی اور وہ اعلان کیا کرے وہ وہ جو غریب ممبران ہے جن لوگوں نے ہمارے سے بہت سے ادھا لوگوں نے رابطہ کیا ہے وہ رو رہے ہیں لیکن اب بات یہ ہے کہ صحفور احمان خان نیازی آپ کو پیسے واپس کرنے والا نہیں ہے صحفور احمان خان نیازی کو اب وہ لوگ بھی بلیک میل کرنا شروع ہو چکے ہیں جن کا بی فور یو سے کوئی دور دور تک کا تعلق نہیں ہے بی فور یو کے جو ممبران ہیں جو انویسٹرز ہیں بڑے اگر وہ اپنی کمیٹی بناتے ہیں وہ صحفور احمان خان نیازی جا کے ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا کیپٹل ہمیں واپس دو آپ اگر کہتا ہے تو میں صحفور احمان خان نیازی جس جگہ پہ رہتا ہے وہ لوگیشن بھی میں آپ کو بتاؤں گا میں صحفور احمان خان نیازی کا وہ وہ کہاں نہ بتاؤں گا کہ کس وقت وہ کہاں پہ ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے کن کن لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں اب دیکھنے کے عرفان خوکر کے ساتھ اٹیچ ہے کیونکہ صحفور احمان خان نیازی بسیکلی عرفان خوکر کے ہاتھوں بھی بلیک میل ہو رہا ہے عرفان خوکر کو صحفور احمان خان نیازی کا پاسٹ سارا معلوم ہے عرفان خوکر ہی وہی شخص تھا جس نے صحفور احمان خان نیازی کو اس ڈکیٹی کے دوران جو قتل ہو تھا اس مقدمے سے بچانے کے لیے عرفان خوکر کے ذریعے پولیس والوں کو پیسے دیئے گئے تھے اب صحفور احمان خان نیازی کو مختلف گروپ میں وہ لوگ بلیک میل کرنا شروع ہو چکے ہیں جن کا بی فور یو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو بی فور یو کے جو ممران ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ اگر آپ نے واقعی صحفور احمان خان نیازی سے کیپٹل واپس لینا ہے تو آپ وہ کمیٹری تشکیل دیں جو بی فور یو کے انویسٹرز ہوں تاکہ وہ جا کے بات کریں جن لوگوں کو آپ بیچتے ہیں وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی جیب گرم کیجئے وہ بی فور یو کے جو غریب ممران ہیں ان کو لولی پاپ دے دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ نے کیپٹل واپس لینا ہے میں ابھی تک اپنی اس بات پر قائم ہو آپ نیب میں کلیم جمع کروائیں نیب میں اپلیکیشن دیں آپ کو نیب سے پیسے لے کر دینا واج ٹائمز کی ٹیم کا کام ہے ہم آپ کو وہ پیسے آپ کا کیپٹل ریفنڈ کروائیں گے یا آپ اسلام آدھائی کورٹ میں سیفور رحمان خان نیازی کی درخواست زمانت خارج کرنے کے لیے اپلیکیشن موف کریں اور اس کے علاوہ اس کی جیسے ہی آپ درخواست زمانت خارج کرنے کے لیے درخواست اسلام آدھائی کورٹ میں دائر کریں گے تو میرا یہ دعویٰ ہے سیفور رحمان خان نیازی آپ کو کیپٹل واپس دینا شروع کر دے گا اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ